دبائی میں پارش ہونا بھی کسی موجزے سے بیسے کم نہیں ہے اچھا لگتا ہے گھر کے کام کرنا آج کے لئے میں نے بلوں والا پراتھاب نیا میں نے اپنا کام تھوڑا سا مس کیا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صبح ہو چکی ہے صبح کا غاز اللہ کے نام سے سب سے پہلے پڑھتے ہیں نماز اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں آج کے کام اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہمارے سب کے لئے آسانیاں کرے آج کے دن کا غاز کرتے ہیں سب سے پہلے پیتے ہیں پانی پانی پینا بہت اچھا ہے ایمپٹسٹر میں آپ جب پانی پیتے ہیں یہ بہت ہیلڈی ہے ویسے بھی پانی جتنا زیادہ پیئیں اتنا آپ کے لئے بہتر ہے تو صبح صبح پی لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر نیم گرم پانی ہو تو بہت ہی اچھا ہے باہر بارش ہو رہی تھی بہت ہی پیارا موسم ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی بارش ہو رہی ہے صبح صبح یہ تقریباً چھے بجے کا ٹائم ہے اور صحیح مزے کی شاندار بارش ہو رہی تھی دبائی میں بارش ہونا بھی کسی وہ موجزے سے ویسے کم نہیں ہے کبھی کبھی اس طرح کے سینئے ہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں آج میں کافی عرصے بعد وہ صبح صبح اٹھ کے ایک پروپر روٹین پرفارم کرنے والی ہوں بریک فاسٹ بنانے والی اور کچن کلیننگ والی تو میں تو سپر ایکسائٹیڈ ہوں تو چلیں سب سے پہلے آٹا گوند لیتے ہیں میں یہ سب کام تقریباً پانچ یا چھ مہینوں بعد سکس منس کے بعد میں یہ سارے کام کرنے والی ہوں آٹا میں تقریباً چھ مہینے بعد گوندنے والی ہوں اور مجھے ایسے لگ رہے جس طرح میں سارے کام نہ پہلی پہلی بار کر رہی ہوں بیسکلی میں ایک پوری وہ ہوم میکر ٹائپ ہوں گھرے لو خاتون ہوں مجھے اچھا لگتا ہے گھر کے کام کرنا لیکن کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ میں پاکستان چلی گئی اور وہاں پہ میری امی نے اور بھابی نے مجھے پورا کوین والا پروٹوکول دیا پروپر گیسٹ بنا کے رکھا کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا جب آپ اکیلے تو تب تو سب کچھ آپ نے حدی کرنا ہے یہاں پہ تو نہ امی ہے نہ بھابی نہ ساس بس نہ نند کوئی ہیلپ نہیں یہاں پہ تو سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے تو بس یہ میرا آٹا ریڈی ہو گیا ہے میں بلکل وہ کہتے ہیں سگڑ خاتون وہ تو نہیں ہو لیکن مجھے گھر کے کام شوک سے کرنا پسند ہے میں بہت دل سے یہ کام کرتی ہوں بس آٹا جیسے ہی سیٹل ہو گیا تھا میں نے پراکستان سٹارٹ کر دیئے یہ جو بیلن نظر آرہے آپ کو اس کے اوپر ایک شیٹ لگی ہوئی تھی وہ میں نے ریموف کر دی تھی اور جو نیچے اس کے شیٹ تھی یہ اتنی زبردست تھی کہ میرا اس کو ریموف کرنے کا دل نہیں کیا میں ان کا جب تک کام چلتا ہے چلا لیتے ہیں ایک سیکنڈ فیوز ہو جاتی ہوں چکنا کون سے اور بیلنا کون سے ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش میرے یہ جو رولنگ پن ہے یہ تو بہت اچھی تھی لیکن یہ جو بورڈ ہے ساتھ اس کے اوپر ایک شیٹ لگی ہوئی تھی وہ شیٹ میں نے ریموف کیا اور اس کے نیچے ایک اور شیٹ تھی جس کے اوپر میں نے پراتھا بنایا وہ تھوڑی تھوڑی سلپ کر رہی تھی لیکن بہت اچھی جا رہی تھی تو میں نے سوچا بورڈ جلدی خراب ہو جاتا ہے جب تک شیٹ اوپر چڑی ہوئی ہے تب تک ہی بہتر ہے تب تک اسی طرح کام چلاتے ہیں پراتھے کو تھوڑی تھوڑی شیپ پہنیں گی مدد سے دے لی باقی پراتھا میں ہاتھ سے بنا لیتی ہوں ہاتھ سے پراتھا بڑا کر لیتی ہوں چھے مہینے بعد پانچ مہینے بعد آٹھا گوننا روٹیاں بنانا ناشتہ ریڈی کرنا سیریسلی میرے اندر ایک نا ایک عجیب سی ایک سائٹمنٹ آ رہی تھی مجھے خوشی ہو رہی تھی شامیر کے لیے پراتھا بنانا وقاس کے لیے پراتھا بنانا تو ہم لوگوں نے اپنے لیے تو سادے پراتھے بنائے اور وقاس کے لیے میں نے بلون والا پراتھا بنائے کافی ہیوی اور کافی لیئرز والا جو شد مشرقی خواتین ہوتی ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کی اپنے ہسپن کی یا گھر میں جو جو ہوں ان کی خدمت کرنا پھر یہاں پہ ایک بنا رہی ہوں وقاس کے لیے وقاس کو جو ہوتا ہے ٹوٹاوا ایک جو توے پہ ایسے توڑ کے بنایا جاتا ہے وہ بہت پسند ہے تو بس یہ میں اس کو توڑنے پھوڑنے لگی ہوں یہ دیکھیں پٹک 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 ایک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہے ہمارا بریک فاسٹ پراتھا سات پائے کا سالن اور سات کلیجی کا سالن سالن دونوں باہر سے آئے ہیں اور پراتھے میں نے خود بنائے ہیں اصل میں ابھی تک ہم لوگوں نے برطن نہیں لیے یہ وہی برطن ہے جو گھر میں ہے تو آپ سوچیں گے پراتھ میں پراتھا رکھنے کا کیا مقصد ہے تو جو پاس اویلیبل تھی چیزیں انہی کے یوز سے ہم لوگوں نے بریک فاسٹ بس کر لیا سنڈی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم اپنے برطن وغیرہ بھی خرید لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس طرح کی پراتھ میں پراتھا رکھا وانی نظر آئے گا ایسے ہی بریک فاسٹ فینش کیا ساتھی میں نے برطن بھی واش کر لیے مجھے ساتھ ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے ساتھ ساتھ آپ کلیننگ کر لو ساتھ ساتھ برطن واش کر لو یہ سب کچھ مجھے پسند ہے اسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ کی لائف ہے جتنی آسانی سے جتنی اچھے طریقے سے آپ گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں مجھے ایک دم سے سارے کام کرنا مطلب نہ شروع ہوں اور بس جیسی کام ختم ہو جائیں اس کے بعد میں فری ہو جاؤں اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے تو میں ایک دم سے سٹارٹ ہوتی ہوں اور ایک دم سے یہ آف ہو جاتی ہوں برطن پاس نہ ہوں یا کم ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ڈش واشنگ ہو رہی ہوتی ہے تب آپ کو دھونے بھی برطن کم پڑتے ہیں تو میرے پاس تو یہ بس تھوڑے سے برطن تھے جو میں نے جل جل دی دھو لیے یہی تو مین بات ہوتی ہے آپ کم اسائشوں میں آپ اپنی زندگی کیسے اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں تو ہمارا بریک فاسٹ تو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا کم چیزوں میں کم برطنوں میں اور کم لوازمات میں ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا بریک فاسٹ فینش کیا میں پاس ٹائم تھا ہم لوگ جا سکتے تھے مارکیٹ برطن لے کے آ سکتے تھے یا جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے سکتے تھے لیکن کل ہم لوگوں کو شامیر کے ساتھ کہیں جانا تھا تو بس شامیر کے ساتھ ہم چلے گئے اس کے ساتھ ٹائم سپین کیا کیونکہ وہ جب سے یہاں پہ آیا ہے اس کو پروپر ٹائم نہیں مل رہا تھا تو بچے بہت امپورٹنٹ ہے ان کو ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ ہے تو میں نے اپنا کام تھوڑا سا مس کیا اور شامیر کو ہم لوگوں نے فل پروپر ٹائم دیا اب ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہی ہوں چائے ناشتے کا اہم سمجھ لیں فرض ہے چائے کے بغیر لگتا ہے آپ کا بریک فاسٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تو بریک فاسٹ کرنے کے بعد میں نے برطن وائرہ واش کیے تھے ساتھ چائے اوپر رکھ لی اب جو پاکی کے کام تھے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتی جا رہی ہوں شلس بھی تقریباً ساف ہو گئی ہے اچھا ساتھ ساف کر لینا تو اس میں آپ کے لیے بہت آسانی رہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرے لیے تو بہت آسانی رہتی ہے ساتھ ساتھ سب کچھ ساف کرتے رہنا تو یہ چائے بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب انجوائے کرتے ہیں چائے اور مجھے لگتا ہے باہر دھوپ بھی نکل آئی ہے تو چلیں پہلے ڈالتے ہیں چائے اور پھر چیک کرتے ہیں دھوپ نکلی ہے یا نہیں نکلی بارش تو پہلے بہت مزے کی ہو رہی تھی تو اب اگر دھوپ نکلی تو تھوڑی جی گھٹن ہم بس ہو جائے گی موسم بیسے بہت اچھا جا رہا ہے آج کل شکر الحمدللہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہے تو چلیں آئیں سب سے پہلے ڈالتے ہیں چائے آپ کی چائے کا سب سے اہم انگریڈینٹ اور وہ جو ہوتا ہے نا سیکرٹ انگریڈینٹ وہ کیا ہے وہ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا میری چائے کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے الائچی اور سالٹ ہم لوگ نمک والی چائے پیتے ہیں تھوڑا سا سالٹ اس میں ڈالنے سے مجھے لگتا ہے کہ چائے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ جو پنک کلر کا کپ ہے یہ میرا ہے بلو والا کپ شامیر کے اور وائٹ والا کپ وہ کاسک ہے سارے کام کرنے کے بعد جب آپ آرام سکون سے تسلیل سے بیٹھ کے چائے کا کپ لیتے ہیں تو آپ کی ساری تکن ہتم ہو جاتی ہے اور آپ کا بریک فاسٹ ایک زبردست بہترین سا بریک فاسٹ بن جاتا ہے تو بس چائے میں نے نکال لیا اور ہم میں جن سے چائے کے برٹن تھے وہ بھی ساتھ ہی واش کر دوں گی اب میرا کام تقریباً سارا ہتم ہو چکے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کچن آفٹر کلیننگ کیسا لگ رہی ہے جب ساتھ ساتھ کلیننگ کر لیں تو اس کے بعد کچن کیسا لگتا ہے کافی دیر بعد کافی ارسے بعد میں نے اس طرح سے کام کی ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو ایک کھوئیوی چیز آپ کے اندر ہوتی ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آفٹر کیچن اس طرح کا لگ رہا تھا دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ ناشتہ بھی بنایا ہے باقی کام بھی کی ہیں لیکن لگ نہیں رہا گیا یہاں پہ کوئی کام ہوا ہے باقی آپ مجھے ٹپس دے سکتے ہیں ڈیفرین سیجیشنز دے سکتے ہیں کہ میں مزید اپنی لائف کو بہتر کیسے بنا سکتی ہوں مجھ سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا تو مجھے بہت اچھا لگے گا تو بس ایک اچھا سا ایر فریشنر کٹتے ہیں گھر سے خوشبو آتی رہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ جو آپ کو صفائی شفائی نظر آ رہی ہے یہ میں نے ابھی بلکل نہیں کی میں نائٹ میں سب کچھ کلین کر کے ایک دفعہ تو پھر بس طرح پہ جاتی ہوں سونے کے لئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں صبح اٹھوں تو گھر آگے سے صاف سترہ دیکھنے کو ملے تو باہر دھوپ نکل گئی آئی ہے اتنا وہ جو صبح ایک مزیدار ساری نیویزر تھا وہ اب نہیں ہے دھوپ نکل آئی ہے لیکن ہوا پھر بھی چل رہی ہے موسم پھر بھی اچھا ہے شامیر کو لیپ ٹاپ دے دیا ہے وہ اب گیم کھیل رہا ہے ایوکاس تھوڑا سا لیٹ گئے ریسٹ کریں گے تھوڑا سا نیپ لیں گے بریک فاسٹ کرنے کے بعد ویسی تھوڑی اسی آپ کو وہ سستی ہو جاتی ہے دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑے دل ریسٹ کریں تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کٹی آپ کو پسند آیا ہوگا ان سارے کاموں کے بعد خود پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے تو میں نے اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ واش کیے تھوڑے سا سکرپ کیا اس کے بعد اپنے ہینڈ پہ اچھا سا موسٹرائزر لگایا ہاتھوں کو موسٹرائزر رکھنا بہت ضروری کام ہے اپنے بال شال بنائے اور بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ مجھے اچھی اچھی سجیشنز دیں گے تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو کچھ آپ مجھ سے سیکھیں کچھ میں آپ سے سیکھوں گی تھینکس وار واشنگی کراپکاس ویلوگز